ایتانی پیتو کرمانی سنگم تک توا فلانی چل کرتے بیانی تیمی پارت نشتمتم اتمم یہ کرتے بینیتی ہے اور میرا اتمت ہے نشتے کیا ہوا میرا اتمت ہے اتم صلاح ہے سیشت صلاح یگ دان اور تپ یہ تین وستوں کو نہیں تھیاگے ابھی آپ سماج کی اور درشتی دوڑھائیے کتنی یگ کرتے ہیں لوگ کتنا دان کرتے ہیں اور کتنا تپ کرتے ہیں وانی کا تپ یا شریر کا تپ یا من کا تپ اگر یہ چیزیں ہوں گی سماج کے اندر تو یہ ستوگن پریویش کر جائے گا ستوگن پربل بن جائے گا سماج کے اندر اور سماج سکھی ہو جائے گا لینے نہیں اے نہیں اے پھلا کانکشیر بری اگیو نشکام بھاو سے یگ کرنا دان دینا دان دیتے ہیں لوگ لیکن تھوڑا دان دے دیں گے تو اپنی پتھر کے اوپر اپنا نام اپنی پتا کا نام اپنی بابا کی اس مرتی میں یہ ایک چھوٹی سٹائل کا دان کرنے پر وہ ٹائل پر لکھوانا چاہتے ہیں لکھواتے ہیں جب کبھی جا ہوگی برندہ بن رشیگیس اور بہت سی جگہوں پر دھاموں میں تیرتوں میں تو یہ مندروں کے اندر سیکڑوں ہزاروں ٹائلز ملیں گی اور ہر ایک پہ الگ الگ دینے والے داتا کا نام ہے کہ یہ ٹائلز میں نے دان کی میری بابا کی اس مرتی میں میں پھلاں پتر پھلاں پتا کا نام پتر کا نام اور بابا کی اس مرتی میں یا دادی کی اس مرتی میں تو یہ دان نسکام بہاو سے نہیں ہوا یہ تو رجوگونی دان ہے دمب کے ساتھ دیا گیا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکھ لو ہمارا بھی لین ٹائلز میں نام لکھ دیں نا ہمارا ماربل کی کمل پتر پر ہمارا نام بھی آنا چاہیے کمل پتر بنائیں گے جی تو ہمارا نام پہلے لکھنا گیارہ سو لکھ لو بڑے گرب سے دیتے ہیں نہیں یہ دان نسکام بہاو سے نہیں ہوا اپنی پرتش تھا کے لیے ہوا نسکام ہے جس میں آپ کو کسی پرگار کی واوائی بھی نہیں چاہیے دان دینا ہی کرتے بھی اس بہاو سے دیا اور بھی اس کا آگے ہے دان لینے آیا ہے اس کو بھی اس پرماتما کا اس روح سمجھ کے دان دینا کہ تیرا تجھ کو ارپڑ یہ سریشت بہاو ہے یہ اوچھا بہاو ہے یہ پویتر بہاو ہے یگ دان تپہ کرم نیتیاجیم کاریم اے اتت ان کو تیاگنا نہیں چاہیے ارجن ان کو تو پرم کاریے سمجھ کے کرنا چاہیے ان سے بڑا کون سا کاریے ہوگا تمہارے سب کاریے اس کے نیچے ہیں ان کو جرور کرنا ارجن پرشن اٹھا تھا لینے اس سے پہلے ہی بھگوان نے اگلی لائن بولی یگیو دانم تپس چیو پاو نانی منی سینام یہ بڑے بڑے مہا پرسوں کو پویتر کرتے ہیں ان کو تیاگنا نہیں کرتے رہنا لینے سمجھ کو پویترتا نہیں چاہیے لوگوں کو پویتر بھاونا نہیں چاہیے پویتر بھاونا بولو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے ہم کو بیوانی کرنی پڑے گی جھوٹ بولنا ہی پڑے گا دھوکہ دھڑی کرنی ہی پڑے گی یا کچھ پاپ کرنی ہی پڑے گی تب ہی ہمارے بچوں کا پیٹ بھرے گا تب ہی ہم کو پد پرتیشتہ مل سکتے ہیں ورنہ نہیں تو کیسے پھر سماعت سکھی ہو اس لئے رجوگونی دکھی ہوتا ہے چنتیت ہوتا ہے چنتہ گرست رہتا ہے تمہ گونی تو تمہ گونی کی دشا بہت دردشا ہوتی ہے رجوگونی بھی سکھی نہیں ہے بھوان نے تو کہا ہے دکھ اور چنتہیں اس کو گھیر لیتی ہیں رجوگونی کو کوئی بھی کرم رجوگونی میں کرے گا رجوگونی رجوگونی کے کرم کرے گا رجوگونی بودھی ہوگی رجوگونی سوچ بیچار ہوں گے رجوگونی کرم ہوں گے تو اس کی طرف سارے دکھ آ جائیں گے اور چنتہیں پرکٹ ہو جائیں گے بڑے بڑے سمرات راجہ مہاراجہ رات میں نیند نہیں آتی سونے کے لئے کس کے ساتھ کب بیڑنت ہو جائے کب اٹیک ہو جائے کب کوئی آکرمن کر دے دھن سمپتی ہے میرے پاس کلا ہے کھجانے ہیں رانیا ہیں ایک سے گھور نور ہیں کب کوئی آٹیک کر دے سب چنتہ گرست رہے ہیں سب دکھی رہے ہیں رہتے ہیں اوہی بھگوان نے کہا رجوگونی سکھی نہیں ہو دکھ بیابت ہوتا ہے چنتہ گرست رہتے ہیں پھلو پین انگجائیٹیز ان سے پوچھئے جو ہیں رجوگونی رجوپت ایک مہتما کو بھی یدی کسی دیش کا پرائیم منیسٹر بنا دو یا پریسیڈنٹ بنا دو پھر اس کو بعد میں ملیے دو چار سال کے بعد اس کے چہرک ہواییں اٹھ جاتی ہیں ساوہی چنتہوں گرست ہو جاتا ہے نہ جانے کتنی کتنی سمیشیاں اس کے سامنے پرگٹ ہو جاتی ہیں دکھی ہو جاتا ہے کہ پہلے ٹھیک تھا میں سادارن سے روپ میں رہتا تھا سماس سیوہ کرتا تھا وہی ٹھیک تھا اٹل بیہاری واج پی ایک بھکت کی طرح ایک سنت کی طرح اُبھر کے سامنے آئے اور جب سیٹ پر بیٹھ گئے تب ان کا کچھ دیکھنے لائک چہرہ تھا اور اُتر گئے اس کے بعد تو اور بھی اس سے پہلے اچھے تھے کویتہ کرتے تھے خوش رہتے تھے سماس سیوہ کرتے تھے لوگوں کا دل جیتا تھا اُنہوں نے اینیوے ایک تو یہ تو اُدھارن روپ سے کہا ہے لیکن رجوگن میں دکھی ہوتا ہے آدمی ستوگن میں سکھ ملتا ہے گیان ملتا ہے ستوگن میں کچھ دکھائی دینے لگتا ہے وستویں جیسی ہیں ویسی کی ویسی بھلا بھلا دکھائی دیتا ہے بُرا بُرا ہی دکھائی دیتا ہے ستوگن میں بھاونا پویتر ہوتی ہے اور وہ اپنی ستوگن کو بردی کر کے اور وہ پرماتما کو رجانے میں سکشم ہو جاتا ہے بھگو دھام جانے میں سکشم ہو جاتا ہے اس پرمانند کی اور اس کی اس کا رت دوڑنے لگتا ہے رجو گنی کا نہیں رجو گنی تو یہاں جنم مرن جرابیادی کے بھاور میں ہی اس کی گوٹیا کھاتی ہے نو کا ڈگڈگی گومتی ہے جنم مرن جرابیادی جنم مرن جرابیادی بار بار جنم لے گا مرے گا پھر اچھایں پرول کرے گا پھر پدوں کے لیے دوڑے گا پھر مر جائے گا پھر لین بہت نیچی گتی ہے نرک تک جا سکتا ہے یا جانوروں میں یا ستوگن سدھ ہے تو پویتر بھاونا کرتا ہے یہ یگ دان تب کرو تو پویتر بھاونا ہوتی ہے بھگوان کہتے ہیں ایتانی پیتو کرمانی سنگم تک پھلانی چاہے ان کا ایسے کرموں کو ایر جن اوشی کرنا چاہیے یگ دان اور تب دوشتوں کا سنگ نے کرتی ہوئے سنگم تکتوا یا اندریوں کے object جو ہیں wish ان کا سنگ نہیں کرنا چاہیے اور یہ یگ دان اور تب کو کر کے کوئی پھل کی اوہلاشہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے مجھے پھل ملے گا اس سے سورگ ملے گا نہیں کرنا ہی میرا کرتے بھی ہے اس لیے بھگوان نے مجھے دیا ہے اس کو میں لٹانا چاہتا ہوں یگ کرنا چاہتا ہوں دان دینا چاہتا ہوں اور تب کرنا چاہتا ہوں مجھے شد بدھی دیئے بھگوان نے میں وانی کا شریر کا اور من کا تب کرنا چاہتا ہوں ایسے جیون جینا چاہیے ایتا اندپی تو کرمانی سنگم تکتوا پھلانی چاہے یگ دان اور تب کو کرنا چاہیے کرتے بھی سمجھ کر کے لیے پھل کی اچھا نہیں کرنی چاہے گی اس سے مجھے میٹھا بھل ملے گا لوگ واہ واہ کریں گے کہ واہ واہ کیا یگ لٹایا ہے وہ واہ واہی لوٹ لے کے لیے نہیں یا سورک کی پرابتی کرنے کے لیے نہیں کہ اسے دیو لوگ ملیں گے نہیں یہ تو تم کو پویتر کر کے بھگوان سے ملا دیں گے لیے پھل کی اچھا نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے یہ پھل ملنا چاہیے سنگم تکتوا بھرے کا سنگ نہیں کرنا چاہیے اس کا تیاک کر دینا چاہیے کہ وہ رکاوٹ پیدا کریں گے سلا دیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے پاگل ہیں بینا مطلب لوٹاتا ہے لوگوں کو کیا کیا ہوتا ہے دان کرنے سے اپنے بچوں کے لیے ایک کار اس کو خرید دے بڑی بیٹے کو سائیکل پہ جاتا ہے ارے اچھا مکان بنا لے بنگلہ بنا لے تگڑا چل چل میرے ساتھ کسینوں میں جوا کھیلیں گے دارو پییں گے پیسے میں لڑکیاں مل جاتی ہیں نہیں سنگم تکتوا ایسے درجنوں کا سنگ تیاغ دینا چاہیے ست سنگت کرنی چاہیے ست پورسوں کا سنگ کرنا چاہیے درجنوں کا نہیں سنگم تکتوا ایسے دشت لوگوں کا سنگ تیاغ کے جو ہری سے بیموک ہے ان کا تیاغ کر دینا چاہیے اور یگ دان تب کرتے رہنا چاہیے کیونکہ یگ دان تب بھی کرو اور دشتوں کا سنگ بھی کرو تو ایسے ہیے جیسے ندی میں اسنان کرتا ہے ہاتھی اور بھار نکل کے پھر دھول اپنی سونٹ سے دھول میں سریر بگاڑ لیتا ہے دھول ڈال کے تم نے کچھ کیا یگ دان تب اور پھر بری سنگتما آ کے ان کو برابر ہو گیا کوئی فل نہیں ملے گا سنگم تک تو آپ فلان ہی چاہے ان کا پھل کی تو اچھا ہی نہیں کرے کہ اس کے کرنے سے مجھے میٹھا پھل ملے گا سورگ ملے گا لوگ واوا ہی کریں گے یا دان دوں گا تو ٹائلز پہ میرا بھی کمل پتر پہ نام لکھا جائے گا لوگ بڑے بڑے لبھاؤں نے لوب دیتے ہیں کہ کمل پتر بنے گا جی ایک سو آٹھ پنکڑیوں والا تو گیارہ گیارہ ہزار روپے دینے والوں کا انہیں ایک سو آٹھ پنکڑیوں پر ان کا نام ان کے بابا کا نام ان کا پتا کا نام لکھا جائے گا تو آپ بھی دیجئے مہربل کا کمل پتر بنائیں گے بڑا بڑلا مندر بنے گا بڑلا جی کا نام دروازے پہ ہوگا بڑلا مندر اندر بھگوان ہے چاہاں لکشمی نارانے یا دیو نارانے یا رادہ کرشنے یا سیتا رامے لینے دروازے کے اوپر یہی ہوگا کہ بڑلا مندر آپ تو سمجھ گئے تو یہ بڑلا مندر بننے کا مللہب ہے کہ آپ کو اپنا نام کی پرسدی چاہیے اس پرسدی سے آپ کا بیعہ پار اور بڑے گا لوگ آپ کا سممان کریں گے اور آپ کی ہر طرح سے آپ کا بیعہ پار میں بردی ہوگی آپ کا نام روشن ہوگا آپ کی پیڑیوں تک ہی نام چلے گا سات پیڑیوں تک یہ پھل کی اچھا یہ رجو گھن ہے ستو گھن نہیں ہے پھل کی اچھا نہیں اور دشت جنوں کا سنگ نہیں کرنا چاہیے ہری بھی مکہ سنگ کبھی نہیں کریں جو ہری کی ہری کی ویرودھناستک ہے آسری سبحاو کا ہے جو ہری بھی مکہ سنگی کرنا چاہیے اس نیتی سے کرتے بھی کرنے چاہیے کہ کرتے بھی کرتے ہوئے دشتوں کا سنگ نہیں کرے اور فل کا سنگ نہیں فل کے آشہ نہیں کرے دشت کیا ہے یہ ہماری اندریوں کے object جو ہیں یہ بھی دشت ہیں اندریے ترپتی جو کرواتے ہیں روپ دیکھ کے موہیت ہو جاتے ہیں یا ترہ ترہ کی سوادوں میں رسنا ترپت رہتی ہے من ڈولتا ہے در ادھر مچلتا یہ سب یہ بھی دشت ہے ان کا سنگ نہیں کرنا چاہیے دشت ویچاروں کا سنگ نہیں کرنا چاہیے دشت ویچار ہی دشت ہے کوئی دشت ویچار اسے اٹھے تو اس کو تیاک دینا چاہیے کہ نہیں بھائی تو کہاں سے آ گیا نہیں اچھے ویچاروں کا سنگ کرنا چاہیے جو آپ کو پرسند کرتے ہوں جو ست پرسوں میں لے جاتے ہوں جو ست پت پر لے جاتے ہوں جو بھگوان کے دھام کی اور جانے کا راستہ بتلاتے ہوں ایسے ویچاروں کو یا آپ کی بھاونا کو پویتر کرنے کے کام آتے ہوں ایسے ویچاروں کو تو سمال کے رکھنا چاہیے ایک کوئی دشت ویچار اٹھے تو اس کو تیاک دینا چاہیے ایتانی پیتو کرمانی سنگم جکتوہ پھلانی چاہیے بھیانی تی می پارت نشتام متم اتم اتم ام یہ میرا نشت کیا ہوا اتم اتا ہے اس سے بھگوان سرکرشن کہتے ہیں کہ یہ میرا اتمت ہے اتم بھاو گم میں بولے منی سی بولے مہا پورشن بھگوان کہتے ہیں یہ سب سے جو میں بول رہا ہوں یہ سب سے سریشت اور اتمت ہے اس سے اتمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے ایتانی پیتو کرمانی ان کو کرم سمجھ کے کرنا چاہیے کیا یگ دان اور تپ اب جب ہم پریکٹیکل ان کو کریں گے تب ہی اس کا انبہ ہوگا کہ واسطہ میں آپ کی ان سے پویترتہ ہوتی ہے اوش ہوگی اوش ہوگی دھن پویتر دیئے دان آپ کا دھن بھی پویتر ہو جائے گا دان نہیں کریں گے وہ سڑ جاگا ادھر ہی رکھا ہوا آپ کو بھی سڑا دے گا آپ کے ویچاروں کو سڑا دے گا آپ کے ہر طرح سے بدبو پھیلا دے گا اس لئے لوگ نرک کا کارن بن جاتا ہے نہیں دان کرنا چاہیے تن پویتر سیوہ کیے من پویتر ہری نام سو اور دن پویتر دیئے دان انوپ جلوڑا جی نے گایا نے بہت سندرتہ سے نہیں دان اور یگ اور تپ وانی کا تپ من کا تپ شریر کا تپ نیچوڑ ہے ساران سے آپ شدتہ سے جیون جیئے اور جو بھی کریں بھگوان کو پرسند کرنے کے لئے کریں بھگوٹ بھاویت بنے become a Krishna conscious اس بھگوان کی آپ کی بھاونا میں وہ پرماتما ہمیشہ واس کرے ایسے کرم کریں کہ آپ کو بھگوان سے ایسے کرم نہ کریں کہ آپ کو بھگوان سے بہت دور لے جائیں اس میں آپ کو نقصان ہی نقصان ہے میتشتو سنیا سہا کرمنوں نے اپا پیدیتے مہا تش پریتیاغس تام سہا پری کیرتی تا بھگوان کہتے ہیں کہ وہ سنیا 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 سن تو کرم نہیں کرے گا تو کیا کھائے گا تیرا پیٹ کیسے بڑے گا کرم تو کرنا پڑے گا ورنہ تیرا نرواہ کیسے ہوگا کرموں کی دسہ صدارنے کے لیے یہ اوبدش کیا جا رہے ہیں یگدان تپہ کرم نیتیاجیم ان کا تیاگ نہیں کرنا یہ تو تم کو پویتر کرتے ہیں ان کا تیاگ کر دیا پھر چاہے جندگی بار تم رات اور دن لگے رہو بھوٹوں کی طرح کام کرنے اور بنجاو اور اپتی کھرپتی لہن تم نے سب کھو دیا تم نے پویترتہ کھو دی سب کچھ کھو دیا تم نے بھگوان کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا اندھیرے میں چلے گے اندکار میں چلے گے کیا کروگی انہوں اربوں روپیوں کا کھربوں کا پورا وشوی تمہاری جھولی میں ڈال دیا جیا ہے اور بھگوان کو بھلا دو تو آپ نے سب کچھ بھلا دیا کچھ بھی کھاک بھی نہیں رہا پھر آپ کے پاس پورا وشو کا دھن بھی آپ کے کھجانے میں رکھ دیا جائے اور بھگوان کو دور کر دیا جائے تو کیا بچا آپ کے پاس کھاک اور پورا وشو بھی تیاگ دیا جائے اور بھگوان کو بھگوان کی چرن پکڑ لیا جائے تو آپ نے سب کچھ پکڑ لیا آپ نے اپنی پویترتا کھو دی تو سب کچھ کھو دیا اس لئے بھوان سری کرشن کہتے ہیں کہ یگ دان تپے کرم نہ تیاج جم ان کا تیاج نہیں کرنا چاہیے جائے گھو پان نیتشتو سنیا سہا کرمنوں نے اپا پیدیتی موہا تش پریدیا گستام سے پریکیرتی تہا اب بھوان نے یہ تیاج کو جیسے تموگون رجوگون ساتوگون ایسے کھا گیا ہے ایسے دیا ہے سمجھا رہے ہیں کہ تیاج بھی تین پرکار کا ہوتا ہے کوئی موہ کے کارن تیاج کر دیتا ہے تموگونی تیاج کہا ہے ایسے رجوگونی تیاج ہے ساتوگونی تیاج ہے کس پرکار سے آپ نے تیاج کیا اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی دکھ سمجھ کے تیاج دیتا ہے کرموں کو یہ رجوگونی تیاج کر دیتا ہے تموگونی تیاج ہے ستوگونی تیاگ کا ہی مہتو ہے کہ کاریا کرنا چاہیے کاریوں کو تیاگنا نہیں چاہیے کرم تو کرنے ہی چاہیے کوئی دکھ سمجھ کے تیاگ دیتا ہے بلے یہ رجوگونی تیاگ ہے کوئی دوسرے روپ سے لین فائنل میں بھگوان کہہ رہے ہیں کاریا مٹیویت کرم نیتم کریتی ارجنا سنگم تکتوہ پھلم چہو سہتیاگ ہے ساتوی کو متاہا یہ تیاگ جو ساتوی کہا ہے اس میں اس کی روپ ریکہ آپ سمجھ جائیں گے تو دوسرے روپ ریکہ سمجھ ماہ جائے گی کاریا مٹیویت کرم نیتم کریتی ارجنا سنگم تکتوہ پھلم چہو سہتیاگ ہا ساتوی کو متاہا جو کرم تو کرنے چاہیے لیکن کرم کا پھل تیاگ دینا چاہیے اس کو ساتوی تیاگ کہا ہے آپ نے اربو روپے کمائے لینے اس اربو روپے کو سات کرموں میں بھگوانک سیوہ میں لگا دو تو یہ فل کا تیاگ ہے اور آپ کہیں گے کہ فل کا تیاگ کر دیں گے تو کیا ہم بھوکے مرے گے ہم نے بیارتھی محنت کری نہیں اگر نزدیک سے سمجھو گے آپ تو آپ نے کروڑ روپے کمائے تو اس پہ اپنی مالکیت کو اٹھا لیجئے یہ تیاگ ہی کہلاتا ہے پھل کا تیاگ کہلاتا ہے جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے یا جو پھل آیا اپنے کرموں کا اس کو بھگوان کی سمپدہ سمجھ کے ہی اس کے پروپرائیٹر نے بن کے اس کے مینیجر بن کے رہیے یہ ہردہ سے مان کر کے کہ یہ بھگوان کی سمپدہ ہے میں کئول اس کا مینیجر ہوں پروپرائیٹر نہیں پروپرائیٹر ہوئی ہے مالک ہوئی ہے یہ تیاگ ہے پھل کا اس سے آپ کو اہنکار پیدا نہیں ہوگا اور آپ کی بھاونا شد رہ گی اور پھر اس پیسے کو آپ شد کام میں ہی لگائیں گے آپ جانتے ہیں کہ پیسہ میرا نہیں ہے یہ پربو کا پیسہ ہے اس نے دیا ہے مجھے سمال کے رکھنے کے لیے اب وہ جیسے جیسے مجھے پریڑنا کریں گے ویسے ویسے میں اس کو کھرچ کروں گا لگاؤں گا بیرستیت کروں گا تو جب آپ بھگوان کی شرن میں اس پیسے کو رکھ دیں گے بھگوان کا سمجھ کے اور مینیجر بن کے تعلہ لگا کے تو بھگوان کی پریڑنا بھی آپ کو ایسی شدتہ سے ملے گی کہ آپ کو شدتہ سے بیعہ کریں گے اچھے کرموں میں لگائیں گے یہ سمجھ کے کہ یہ بھگوان کا پیسہ ہے پھر اس سے شراب نہیں پیئیں گے برے کرم نہیں کریں گے جوہ کھیلنے کسینوں میں نہیں جائیں گے یا کسی کو سپاری دے کے مروائیں گے نہیں آپ جانتے ہیں کہ گلت طریقے سے اس پیسے کو کھرچ کروں گا تو میری پربو ناراج ہوں گے مجھے اس پیسے کو یہ پربو کی سمجھتہ ہے اور پربو اپنی سمجھتہ کو گلت کاری میں نہیں لگانا چاہتے اگر میں لگاؤں گا تو بھگوان میری سے دور ہوں گے رشت ہوں گے اور آپ کو پریر نہ ملے گی جب یہ تیاغ کر دوگے کہ یہ میرا نہیں پربو کا ہے یہی تیاغ ہے فل کا تو نہ تو آپ کے پریوار بچے بینہ کار کے رہنگے نہ بھو کے مرنگے سب سمپدہ آپ کی ست کرموں میں لگے گی گلت کرموں میں نہیں اور آپ کا جیون سفل ہوگا مالکیت کو اٹھا لیجئے اپنی کمائی سے اس کے مالک مت بنیے اور ان فیکٹ آپ مالک نہیں ہیں یہ پوری بسندھرا پربو کی ہے آپ کی نہیں ہے اس میں جو ان پیدا ہو رہے ہیں یا ان آپ اکھٹے کر کے گھر میں رکھ رہے ہیں یہ آپ کے نہیں ہے یہ تو پربو کی دین ہے انہوں نے باریس برسائی گہوں پیدا ہوئے کہاں سے ہو جاتے ہیں آپ کر لیتے گہوں پیدا یا چاول یا پھل یا ترکاری یہ پربو کی سمپدہ ہے یہ سونا کہاں سے آ گیا ہے آپ لے کے آئے تھے یا آپ کے بجورو لے کے آئے تھے یہ تو پرتوی کے اندر تھا پہلے سے پربو نے آپ کو پریریت کیا اور وہ آپ کو پرابت ہوا آپ نے اٹھایا لیکن پربو کا مینیجر بن کے اس کو سمال کے رکھئے پروپرائیٹر تو پربو کو ہی رہنے دیجئے تب آپ کی بیجا ہے جو آپ پویترتہ ہے آپ کے پیوریٹی آپ کے اندر بیابت ہوگی کرم تو کرنا پڑے گا کرم کر کے جو فلا ہے اس کا تیاک کیا ہے آپ اپنی مالکیت کو اٹھا لیجئے اور اس کو پربو کی سمپدا سمجھ کے اور رکھئے سمال کے رکھئے تالے لگا کے رکھئے اور اس کا جب بیہ کریں تو پربو پرسند ایسے کاریے میں بیہ کر دیجئے کہ اس کرم کو کرنے سے میرے بھگوان میرے ہردے میں بیٹھے ہوئے بھگوان ابدشتا انمانتا بھرتا بھوگتا مہیشورا اور پربو پرسند ہوں گے پھر آپ جانتے ہیں کہ میں شراب پیوں گا تو میرے ہردے میں بیٹھے پرماتما کیسے مجھ سے پرسند ہوں گے یا میں کسینوں میں جاؤں گا جوا کھیلوں گا یا گلت کاریے کروں گا ویشہ ورتی کروں گا کیسے میرے پربو یا کسی کو مارنے کے لیے اس پیسے کو دوں گا کیسے میرے پربو یا اسے گلت بیعاپار بیجنس کروں گا کیسے میرے آپ جانیں گے کہ پربو ان کاریوں سے پرسند نہیں ہوتے یگدان تپہ کرم ان کے کرنے سے پربو پرسند ہوتے ہیں تو وہی کام آپ سے کروا لیں گے پربو اور کرتا وہی ہے کرتا کا ابیمان بھی آپ مت رکھی ہے یہ پھل کا تیاغ ہے ٹھیک ہے آج کا سمیں ہو گیا دیگو پر موسیقی موسیقی موسیقی